کہ صراط اللہزین آنمت علیہم سے مراد کیا ہے ہم النبیون واللہ کے انبیاء مراد ہیں پھر ابن جریج روایت کرتے ہیں حافظ ابن کثیر پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس کو حافظ ابن کثیر نے نکل کیا اور وہ فرماتے ہیں روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحمان بن زید بن اسلم عبد الرحمان بن زید بن اسلم نے روایت کیا اس طریق سے ہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن معاہو الصراط المستقیم سے مراد النبی حضور علیہ السلام کی ذات گرامی اور جو حضور کے ساتھ لگ گیا جو حضور کے ساتھ تھے خواب وہ اہلِ بیتِ اطحار کے خیار تھے خواب وہ صحابہِ کرام میں خیار تھے وہ سب الصراط المستقیم ہیں اور تین معنی اور چوتھا معنی پھر وہ آیتِ کریمہ سے لیا جسے حافظ ابن کسیر نے پھر روایت کیا الدحاق سے اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا اس سے مراد ہے ان لوگوں کا راستہ جو تیری عبادت اور تیری طاعت کے ذریعے تیرے انعامیافتہ بن گئے اور وہ تیرے انبیاء ہیں تیرے صدیقین ہیں اور تیرے شہداء ہیں اور تیرے اولیاء و صالحین ہیں ان کا راستہ السراط المستقیم ہیں ان تمام ریفرنسز کے بعد اب ہم آگے لیتے ہیں امام کرتبی کو امام کرتبی تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں اور فقہ و حدیث اور حکام اور قرآن کے بھی بہت بڑے امام ہیں امام ابو عبداللہ القرطبی اب وہ اپنی تفسیر الجامع لحکام القرآن اس کی جلدبل ہے چونکہ سورہ فاتحہ کی بات ہے وہ بھی روایت کرتے ہیں بالکل اسی کو یعنی یہ اقوال جو تفسیر میں نے کوٹ کی اتنی آثنٹک ہے کہ کسی امام نے اس تفسیر کو کوٹ کیے بغیر آگے نہیں گزرے یہ امام فقردین رازی نے کی یہی دیگر عیمہ نے کی اہدن السراط المستقیم وہ فرماتے ہیں عاصم الاحبل نے ابو العلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ السراط المستقیم هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صاحبہ و من بعد پورا واقعہ وہی بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ذاتِ گرامی اور حضور کے بعد حضور کے اصحاب یہ سراطِ مستقیم اور پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ معنی حضرت امام حسن بصری کو کسی نے کوٹ کیا کہ حضرت ابو العلیہ تابعی نے یہ معنی کیا ہے تو انہوں نے قسم کھا کے کہا خدا کی قسم سج کہا ہے اور یہ صحیح معنی ہے اسی طرح پھر آگے لکھتے ہیں وہ فقال الجمہور من المفسرین جمہور مفسرین کا مذہب یہ ہے کہ انہو ارادا سراط النبیجین والصدیقین والشہداء والصالحین کہ اللہ تعالیٰ نے السراط المستقیم سے مراد امیاء کی راہ صدیقین کی شہداء اور صالحین کی راہ مراد لی ہے کیونکہ انہی کی راہ حقیقت میں قرآن کی راہ ہے یہ قرآن کی راہ کے الگ تو نہیں چلے انہی کی راہ سنت نبوی کی راہ ہے اور فرمایا فَالْآیَتُ تَقْتَزِيْ أَنَّ هَا أُولَاءِ عَلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ فِي آیَةِ الْحَمْدِ اور فرمایا کہ آیت کا تقاضہ یہ ہے کہ یہی لوگ ہیں جن کی راہ صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ تو صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ کو اللہ تعالیٰ نے معین کر دیا مشخص کر دیا انبیاء اور اولیاء و صدیقین کی شکل میں ان کے وجودوں کی شکل میں اب پھر امام ابن عادل الحنبلی ان کی تفسیر اللباب جلیل القدر حناب العائم کے اماموں میں سے ہیں اب وہ روایت کرتے ہیں اللباب میں اسی مقام پر فرماتے ہیں کہ سحل بن عبداللہ نے روایت کیا اور آگے حضرت باقر بن عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں اور باقر بن عبداللہ المزنی یہ وہ جلیل القدر یعنی آئمہ میں سے ہیں جنہوں نے روایت کی حضرت مغیرہ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جلیل القدر تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت باقر اب یہ مزید اور آئمہ کی یعنی صحابہ اور تابعین کی مزید تفسیریں آئیں فرماتے ہیں کہ باکر بن عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ السراط المستقیم هو طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مراد صرف حضور علیہ السلام کا طریق ہے حضور علیہ السلام کا عصوہ ہے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے حضور علیہ السلام کی سنت ہے حضور علیہ السلام کی حدیث ہے پھر امام ابن عادل الحنبلی پھر امام اسی طرح ابو العالیہ التابعی کی اور امام حسن البصری کا وہ معنی پھر روایت کرتے ہیں کہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یہی امام ابن عادل الحمبلی صاحب اللباب ایک بڑی لطیف بات بیان کرتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اہدن الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی اور مفہوم سمجھانے کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کا معنی مفہوم اور تفسیر سمجھانے کے لیے آیت پڑھ کے پھر اس کو یوں بڑھا کرتے تھے تاکہ معنی سمجھائے صراط من انعمت باری تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم دکھا اور یہ صراط مستقیم یہ ہدایت جو دے یہ ہدایت صرف وہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تُو نے انعم کیا اللذین بھی نہیں صراط من انعمت جس جس ہستی پر جس جس وجود پر جس بس نفوس قدسیہ پر تیرا انعم ہوا بس ان کا راستہ ہدایت ہے وہ ہمیں عطا کر تو سیدنا فاروق کے عظم اس کو یوں پڑھتے عبداللہ بن زبیر صراط من انعمت تفسیر کے لیے یہ ان سے قرات ثابت ہے اور اسی طرح تفسیر کے معنی میں یہ قرات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے اور حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے پھر امام ابو العالیہ کا جو قول امام ابن عادل الحنبلی نے روایت کیا ہے اپنی تحقیق اور اپنی سنت کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ایک معنی ایک مختلف مقامات پر تفسیر کی یہ کوئی ایک جگہ تفسیر کی کہ اس سے مراد رسول اللہ و صاحبہ حضور اور حضور کے دونوں صحابہ پھر جامع تفسیر کی امام ابو العالیہ نے اور امام حسن بسری نے کہ رسول اللہ و خیار و اہل بیتہی و صحابہی دو پھر امام ابن عادل حنبلی نے امام ابو العالیہ سے یہ الفاظ نکل کی ہیں انہوں نے فرمایا کہ صراط المستقیم سے مراد ان سے مراد آقا علیہ السلام کی ذات گرامی کے علاوہ حضور کی آل ہے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ و تعالیہ عنوما ہیں گویا پھر ائیمہ اہل بیت حضور کے ساتھ اور یہ ائیمہ صحابہ رضوان اللہ تعالیہ علیہ مجمعین یہ مراد ہیں السراط المستقیم سے پھر اس کے بعد امام ابن عادل حنبلی نے حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ و تعالیہ عنو ان کا ایک اور قول بیان کیا یہ بھی جلیل القدر تابعی ہیں سن بیس ہجری میں ان کی ولادت ہوئی بیس ہجری میں سارے جلیل القدر اقابر صحابہ کا خلفہ راشدین کا زمانہ پایا تو شہر بن حوشب رضی اللہ و تعالیہ عنو یہ معنی بیان کرتے ہیں ہم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیتہی السراط المستقیم سے مراد حضور کے اصحاب اور حضور کے اہل بیت اتھار یعنی آپ میں بنیادی نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان شخصیتوں کو السراط المستقیم قرار دیا جا رہا ہے اور اس بات کی جتنی میں نے تفسیر کی اس کا ایک بہر سگنیفیکنس یہ ہے آج کے دور میں آج کے زمانے میں مادیت کا غلبہ ہے اور علوم کی کمی ہے متعلق کی کمی ہے اصل معاخذ اور مسادر تک ادراک نہیں ہے یا محنت نہیں ہے یا تکلیف نہیں کی جاتی تو ایک کنسپٹ جو ویسٹرن ورلڈ سے مادی دنیا اور مادیت کے اثرات کی وجہ سے ڈیولپ ہوئے ہیں وہ گرد دینی تصورات پر بچھا گئی ہے ان خرابیوں میں سے خرابی اقاعد کے اندر یہ جنم لے چکی ہے کہ اگر ان کی باغو کہتے ہیں یہ شخصیتیں ہیں ان کو چھوڑیے سنت نبوی اور حدیث نبوی کی حجیت کے انکار کے پیچھے بھی یہ فتنہ ہے کہ اسلام ماذا اللہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے شخصیت کی بات نہیں کی تعلیم کی بات کی ہے احکام کی بات کی ہے تعلیم دیئے احکام دیئے ہدایت دیئے شخصیتوں سے اٹھایا ہے ماذا اللہ استغفراللہ یہ سوچنا آپ کی اور میری بات اور ہے مگر جب نفوس قدسیہ کی شخصیت کی بات آتی ہے انبیاء کرام کی شخصیتیں رسول اعظام کی شخصیتیں اہل بیعت اتھار کی شخصیتیں صحابہ کرام کی شخصیتیں احمی تابعین کی شخصیتیں احمی مجتحدین کی شخصیتیں محدثین کی اور اولیاء و سالحین کی شخصیتیں آتی ہیں تو یہ تو قرآن مجید نے خود ان کو مرکزیت دے دی ہے یہ کہہ کر ان ام اللہ علیہم من النبیین بولیے یہ کیا ہیں شخصیتیں نہیں ہیں النبیین والصدیقین یہ شخصیتیں نہیں ہیں والشہداء یہ شخصیتیں نہیں ہیں والسالحین کیا یہ شخصیتیں نہیں ہیں اور قرآن کی پہلی صورت الفاتحہ چاہ شخصیتوں کی راہ نہیں دکھا رہی ہے اہدن السراط والمستقیم سراط اللذین انامت علیہم باری تعالی صرف ان شخصیتوں کی راہ دکھا جن پر تُو نے انامت